کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہو؟ بچہ صرف پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے یہ حالات ہے ہمارے بچے رکھنے والے؟ یہ واپس آ جانا اپنے ایک آنکھ کو فریز کر دینا علاوہ جنیوں سے تم نے دھوکہ دیا اپنے اببا سے رسل جھوٹ بولا کیا دھوکہ نہیں چاہیے ہاں نہیں چاہیے میں آن ریڈی بہت پریشان ہوں آپ کی یہ باتیں مجھے مزید تنشن لیلی ہیں ڈرامے کے اگلی اپیسوڈ میں شرجینہ جو کہ مصطفیٰ کا انتظار کرتی رہتی ہے ہسپٹل جانے کے لیے لیکن مصطفیٰ اپنے کام میں بیزی ہونے کی وجہ سے بھول جاتا ہے اور پھر شرجینہ اکیلے ہی چیک اپ کروانے کے لیے چلی جاتی ہے رات کو جب مصطفیٰ گھر آتا ہے تو شرجینہ اسے کہتی ہے کہ مصطفیٰ اگر تم نے نہیں آنا تھا تو تم نہ آتے لیکن کم از کم مجھے بتا تو سکتے تھے نا جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں میٹنگ میں بیزی ہو گیا تھا اور تم بھی تو مجھے کال کر کے یاد کروا سکتی تھی لیکن تم نے مجھے یاد ہی نہیں کروایا اس لیے میں بھول گیا جس پر شرجینہ کہتی ہے کہ تمہیں آج کل میری نہیں بلکہ صرف اپنی جوپ کی فکر ہے تمہیں میری اور بچے کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے جس پر مصطفیٰ کو غصہ آتا ہے اور کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بھول گیا ہوں سب کچھ اپنی ذات تک کو بھول گیا ہوں اگر مجھے کچھ یاد ہے تو صرف اتنا کہ مجھے پیسہ کمانا ہے کیونکہ میں تمہارے ماں باپ کے تانے برداشت نہیں کر سکتا انہیں لگتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں اس حالت میں اتنے گندے سے محلے میں رکھا ہوا ہے اور مجھے تو تمہاری بلکل بھی فکر نہیں اگر کسی کو فکر ہے تو وہ صرف تمہارے ماں باپ ہیں